اچھا یہاں پر ایک اور انٹریسٹنگ ریزلٹ ہے سیکوینشل کرائیٹیریا آف لیمٹس یہ طریقہ کا رماع طور پر استعمال نہیں کرتے کچھ سپیسیفک فانکشنز جو ہیں ان کی لیمٹ چیک کرنے کا یہ طریقہ کار ہے طریقہ یہ ہے کہ ایک فانکشن ہم نے ڈیفائن کیا ہوئے کسی کمپلیکس سب سیٹ سے ایس سے سی پر ایس یہاں پر سی کا سب سیٹ ہے یہ جو z is equal to z not ہے یہ اس s کا لیمٹ پوائنٹ ہے اس کا یہ لیمٹ پوائنٹ ہے then the following are equivalents مطلب یہ ہے کہ اس فانکشن کی اگر z not کے اوپر لیمٹ آپ لے لیتے ہیں تو l آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ s سے بننے والا کوئی بھی سیپس اگر آپ چھوز کریں فر اینی سیکوز z m this function also approaches to save limit l اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہمیں سمجھتے ہیں ایک اگزیمپل کے ذریعے سے جیسے مثال کے طور پہ آپ نے limit find out کرنی ہے limit آپ کو دے دی جاتی ہے کہ z approaches to suppose کر لیں کہ minus two ہے اور یہاں پر جو function ہے وہ آپ کے پاس ہے argument of z تو یہ limit کا آنسر کیا نکلے گا یہ اب check کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا آنسر کیا نکلنا ہے تو اس کے لیے میں ایسے کرتا ہوں کہ کوئی sequence choose کر لیتا ہوں جی میں نے وہ sequence بنا لیا z m اچھا وہ sequence ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی اگر میں limit لو تو وہ minus two نکلنا چاہیے جواب اس کا تو میں ایک ایسا sequence بنا لیتا ہوں جس میں minus two میں لے لیتا ہوں real part اور imaginary part میں choose کر لیتا ہوں iota over n ایک تو میں نے یہ sequence choose کر لیا اب میں اس sequence کے along اگر اس sequence کو یہاں پہ put کر دے تو z کی جگہ تو یہ بن جائے گا argument of argument of minus two plus iota over n جی اب میں اگر اس کی limit لیتا ہوں at n approaches to zero sorry n approaches to infinity پر لیتا ہوں کیونکہ یہ جو sequence آپ نے بنا ہے نا یہ n approaches to infinity پر minus two approach کر رہے ہیں تو اسی لیے جب آپ اس کی limit لیں گے n approaches to infinity اب اس کا اگر اس complex number کا argument نکالے ہیں تو یہ negative x axis ہے اور y positive ہے یہ second quadrant بنتا ہے تو اس کے اندر یہ پائی تو angle میں add ہوگی جو بھی angle بنے اور اگر ہم angle find out کرے تو یہ بنتا ہے tangent inverse یہ ہم argument find out کر رہے ہیں tangent inverse اوپر آپ imaginary part لکھیں گے وہ one over n ہے اور نیچے آپ minus two لکھیں گے جی اب اس کے اندر اگر اب n کو approach کروا دیتے ہیں zero کو تو یہ n sorry infinity کو تو یہاں پر infinity آئے گا one over infinity zero ہو جاتا ہے تو اس لیے pi minus zero کا مطلب یہ آپ کے پاس result آگیا pi اور اسی طرح اگر میں ایک اور sequence choose کر لیتا ہوں ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس function کی جو limit ہے وہ pi نکل آئی ہے ابھی ہم نے یہ نتیجہ نہیں احساس کیا ایک اور sequence لیتے ہم zn یہ جو sequence ہے میں کچھ اس طرح سے define کر لیتا ہوں کہ اس میں minus two لے لیتے اور دوسرا اس میں sequence بنانے کے لیے iota over n لے لیتے تو اس کی اگر آپ limit n approaches to infinity پر کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو minus two ہی result ملے گا تو یہ بہت لازمی ہے کہ اس sequence کا جواب یعنی وہ sequence اسی point کو approach کرنا چاہیے جو آپ کو original limit میں دیا ہوئے وہ sequence آپ نے اس طرح کا choose کرنا ہے کہ اس کی جو limit ہوگی وہ یہ limit point نکلنا چاہیے minus two برحال اس کا بھی ہم argument find out کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا result دیتے ہیں تو اب یہ جو number 1 ہے اس کا real part بھی negative ہے اور اس کا imaginary part بھی negative ہے تو ایسے numbers جوتے ہیں یہ third quadrant کے اندر لائی کرتے ہیں اور third quadrant میں angle نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے minus five میں آپ add کریں گے tangent inverse اوپر آپ imaginary part رکھیں one over n اور نیچے minus two رکھیں گے تو minus minus cancel open two بن جائے گا تو اس کی اگر آپ limit لیتے n approaches to infinity کی اوپر تو اس کا result آ جاتا ہے minus five لو جی میں نے دو سیکنس کیے تھے ایک یہ وہاں سیکنس تھا جو کہ اپروچ کر رہا ہے minus two کو اور یہ جو سیکنس ہے یہ بھی اپروچ کر رہا ہے minus two کو لیکن function کے اندر ان کو put کر کے جب میں نے function کی limits نکالنے ہیں n approaches to infinity پر تو ایک کا result pi نکل ہے دوسرے کا result minus pi نکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو limit ہے یہ exist نہیں کرتی یہ limit exist نہیں کرتی تو یہ sequential criteria کے حالات ہے special کی سب کی جو function ہے جیسے یہ argument of z1 a function میں نے لیا تو ان کی limits check کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں تک ہمارا یہ limit سے related آج کا ڈوبک مکمل ہوتا ہے کل ہم continuity کو پڑھیں گے next lecture کے اندر اور اس کے بعد ہم different community کو start کریں گے تو آج کے lecture کے اندر اگر کوئی problem ہے تو وہ آپ discuss کر سکتے ہیں